حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء یتیم تھے چھوٹے سے بچے تھے یتیم بھی اور پھر بچہ بھی آپ کہتے ہیں کہ امیر غریب گھرانا تھا سادات کا اور اممہ کو ہم تنگ کرتے ہیں اممہ روٹی دے اور اممہ کے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا اممہ چپ کر کے مسلحے پہ بیٹھی رہتی کہتی فرید ہم اللہ کے مہمان ہیں کیا کہتی ماں نظام ہم اللہ کے مہمان ہیں اب ایک وقت گزرتا دوسرا گزرتا روٹی تیسرے وقت کوئی دے جاتا اممہ ہمیں کھلاتا اور اگر کوئی زیادہ روٹی دے جاتا دو وقت مسلسل کھاتے تو الاممہ جو کہتی تھی جب بھوکے ہوتے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں خاجہ نظام کہتے ہیں مسلسل روٹی ملتی تو دل سے کوک ہوک نکلتی میں روٹی رکھ دیتا میں پوچھتا اممہ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے اممہ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے تو اللہ کا مہمان ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو حاجی مکہ میں جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے وہ زیف الرحمان ہے اس کے لئے پوری دنیا رحمت قربان ہے کیونکہ اللہ کا جو مہمان ہے اس لئے ہم اس جگہ کو بار بار سلام کرتے ہیں اور ہم آدھی محفل مکہ کے پوری نہیں ہیں آدھی محفل مکہ کے نام کرتے ہیں اب لوگ ہمیں کہتے اتنا پیارا ہے مکہ تو تم تو کرتے ہو مدینہ 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 یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا میں نے کہا میری جان میری مان ابھی ادھورہ ہے بیان اب آگے دیکھیں کہ مکہ سے ہمیں پیار ہے سرکار کی خاطر حضور کی ہر نشانی مکہ میں اور جس دن حضور نے مکہ چھوڑا حضور رو رہے تھے اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے سرکار اور تک کہ کعبے کی طرف آنسو کی جھڑی لگ گئی پرنالے بہ گئے سامن کے بدلے برس گئے حضور روتے رہے اور فرمایا مکہ کہا روے زمین پر مجھ محمد کو تو جسے پیارا کوئی نہیں پوری روے زمین میں مجھے تُو سب سے پیارا ہے اگر میری قوم مجھ پر ظلم نہ کماتی مجھے مجبور نہ کرتی میں تیری گلیاں چھوڑ کے کہیں نہ جاتا میں تیرے بزار تیرے یہی ان پتھر پہاڑوں کو چھوڑ کے کہیں نہ جاتا پر مکہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں تو میرا محبوب ہے مجھے تجھ سے پیار ہے اب اگلا قدم اٹھایا میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے اب ذرا ترننگ پوائنٹ آ گیا ہے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے کہا میرے پاک پروردگار میری قوم نے مجبور کیا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس جگہ سے مجھے پیار تھا وہ چھین لی زمانے نے وہ لوگوں نے مجھ سے میری محبت چھینی میرا پیار چھین لیا جس جگہ سے مجھے محبت تھی زمانے والوں نے مجھ سے چھین لی میرے اللہ اب مجھے وہاں لے چل جو جگہ تجھے پیاری ہے فیصلہ کن بات آ گئی جو مجھے پیاری جگہ میں چھوڑ رہا ہوں اب مجھے وہاں لے چل جو تجھے پیاری ہے اب حضور کو رب کہاں لے گیا مدینے تو فیصلہ ہو گیا کہ مکہ محبوب مصطفیٰ ہے مدینہ محبوب خدا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے جو بھائی جن سے ہم کبھی کبھی سلام دعا ذرا تھوڑی تھوڑی کر لیتے ہیں ان کو چاہیے وہ مدینہ مدینہ اصولاً تو یہ جو محبوب ہے کیونکہ ان کو دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کو چوکھا مانتے ہیں تو جو اللہ کو چوکھا مانتا ہے اس کو تو ہر وقت کرنا چاہیے مدینہ 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 اور ہمیں کرنا چاہیے مکہ 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 لیکن ہم دانا نکلے ہم نے کہا مدینہ مدینہ لیکن انہوں نے کہا ایک آنکھ والی بات ہوئی مکہ چھوڑ دیا میں نے کہا نا اصحل میں روٹ بدلنے والے بدل گئے کیسے مدینہ پہلے محبوب خدا تھا سرکار جب پہنچے مدینہ مدینہ میں پہنچ کر میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھا کے نبی نے بولا میرے اللہ جتنا پیار میرے دل میں مکہ کا تھا اس کا دھورا کر کے میرے دل میں مدینہ کا پیار ڈال دے اب جب حضور نے مانگا تو حضور کے ہوتوں سے نکلی دعا ہو گئی قبول اب مدینہ کو دھوری نسبت ہو گئی محبوب خدا پہلے تھا اب محبوب مصطفیٰ بھی ہو گیا اب مدینہ محبوب خدا بھی ہے محبوب مصطفیٰ بھی ہے اور پھر ایک اور بات بھی ہے جب سرکار مدینہ آگئے اب باقی مسلمان کچھ رہ گئے مکہ اب مکہ میں اللہ کا گھر مکہ میں اللہ کا نگر برکتوں کا سارا سلسلہ مکہ میں تھا جب سرکار نے مکہ چھوڑ دیا پیچھے جو غریب تھے جو بوڑے تھے کمزور تھے چل نہیں سکتے تھے ان کو موت نے شکنجا میں جگر لیا انہوں نے اپنے بچو کہا ہمیں اٹھاؤ چار پائیوں پہ ڈالو اور ہمیں مکہ سے نکالو ہمیں مدینہ کی راہ پہ لے چلو اب ذرا سوچ صحابہ تھے بڑے تھے چل سکتے نہیں تھے کہا چار پائیوں پہ ڈالو ہمیں مدینہ لے چلو اب انہوں نے کہا بابا رستے میں موت آگئی پھر انہوں نے کہا ہمیں اس کی پروہ نہیں مریں گے تو مدینہ کی راہ ہمیں مریں گے وہ صحابہ چار پائیوں پہ ڈالے گئے مجبور بے بس چار پائیوں پہ ڈالے گئے مکہ سے نکالے گئے تین میل گئے موت نے آن لیا اب مکہ کے ظالموں نے تانے دیئے کہا نہ گھر کے نہ گھاٹ کے نہ مکہ کے رہے نہ مدینہ کے رہے اب اللہ دیکھ رہا ہے فوراً جبریل آیا سپارہ پانچ ماں بتاتا ہے جبریل آیا اس نے کہا مئی یا خرج مم بیت ہی مہاجرن اللہ مہاجرن اللہ فرمایا جو نکلے لوگ گھر چھوڑ کے کدھر جا رہے تھے کہا اللہ کے پاس اگر تُس ہی جاگ دے ہوتے سنو کدھر جا رہے تھے عجیب بات اب قرآن ہے اس میں ڈنڈی بھی بندہ نہیں مار سکتا مئی یخرج من بیت ہی مہاجرن اللہ کر کے مکہ سے جا رہے تھے کدھر اللہ کے پاس بیت اللہ مدینہ میں ہے نا کعبہ مدینہ میں ہے نا دوسری شاکش پہ گئے بیت بیت ہم نے کہا جس وقت لوگ ایک تو وہ جو چلے گئے ایک وہ تھے جو سستی کر گئے اور موت مکہ میں آئی تو فرشتو نے پھڑ جھنجھوڑا فرشتو نے مکہ میں مرنے والوں کو پکڑ کے جھنجھوڑا یہاں کیوں مر رہے ہو اللہ کی زمین تنگ تھی وہاں کیوں نہیں جا کے مرے یہاں کیوں مر رہے ہو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی زمین تو ساری ہے اللہ کی زمین تو ساری ہے لیکن قرآن میں اللہ کی زمین نامی نیٹ کر کے بلکل نام لے کے جسے کہا ہے وہ مدینہ ہے اللہ یہ بھی برداشت نہیں فرماتا تھا کہ کوئی نبی کا غلام مکہ میں مرے فرما مرنا ہے تو جا کے مدینہ میں مرو اب گھر اس کا مالک وہ بیت اللہ اس کا یہ عجیب اصول ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی یہ مسجد ہے مولانا کس کیجی مولانا کاری نائم الرحمان صاحب کی ویسے نائم الرحمان صاحب اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے جمعہ والے دن سپی کر کھول لیں اور کہیں سارے حضرات اعلان سمات مہربانی فرمائیں اور جمعہ پڑھنے کیتے جائیں ANGON اڈے حالی تو اڈے حالی آہ وہ گجر حالی مسجد جائیں کریں گے ہمارے وہاں اللہ ما اقبال تاؤن ہے اپنا لاہور اللہ ما اقبال pré旅 ہے نا وہ پاڑ نہیں سکتے اب وہ عید پڑھتے ہیں ایک جگہ پہ کٹھے لیکن اختلاف ہوتا ہے کہ خطبہ کنے دینا ہے دعا کنے کنانی ہے اس دفعہ چندہ کنے لینہ نہیں سمجھ اس دفعہ چندہ لینڈ دیواری کی دیئے پہنے ہی پہنے اب وہ تین مثلا امام ہیں جگہ ایک ہے اب وہ اپنی طرف کھنچتا ہے وہ اپنی طرف کھنچتا ہے وہ ایک وہاں امام صاحب ہیں انہوں نے دیکھا نا کہ پیسے آ رہے ہیں انہوں نے دعا لمبی کر دی اور کرتے کرتے کہا یا اللہ کرم فرما انڈیا کو برباد فرما ہندوستان کا ستیہ ناز فرما کرتے کرتے پورے دس منٹ لے گئے لوگ دھوب سے سڑے ہوئے کچھ بیٹھے کچھ کھڑے ہوئے اور کچھ خامخہ مسلے پہ چڑھے ہوئے انہوں نے کہا یا اللہ انڈیا کو برباد فرما نہ فرما دعا ضرور مقوان دعا ضرور مقوان دعا ضرور مقوان تکرین ضرور مقوان تازہ سبق پر بیٹھے ہو اب پھر مولوی صاحب بھی سینے میں سما کے رکھتے ہیں ایک سال جب لوگوں نے یہ کہا انہوں نے گھونٹ پی لیا خون کا کہ میری واری آئے گی تھے پچھا گا تیسرے سال پھر ان کی واری آگئی اب ذرا سنیں ایک تو چندہ جب تک آتا رہا وہ چپ کر کے خطبہ میری طرح دیتے رہے اب جب دعا کی باری آئی تو پچھلے سال یاد تھا انہیں انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھایا اٹھا کے درود بھی نہیں فرمایا ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے نہ ایسے کیا لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا یہ بھی دعا کرنے لگے اگر لکھاؤ خس مانو تو پھر ایسے کو تیسے بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہر کوئی کھینچتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے گھر کو بے عباد کروں اور اعلان کروں کہ لوگوں جمعہ جا کے اس مسجد میں پڑھو میری کوشش ہوگی جتنا ہو سکتا ہے ادھر تشریف لاؤ لیکن عجب ہے قرآن کہتا ہے کہ جب محبوب مدینہ گیا تو رب نے اعلان کیا جو جیے وہ بھی جائے جو مرے وہ بھی مدینہ جائے یہاں نہ کوئی جیے نہ کوئی مرے ہر کوئی مو مدینہ کی طرف کرے یا اللہ تو کدھر رہے فرماتے قرآن میں میاں خرج میں بیتے ہی مہاجرن اللہ جیتھے یارے اُدھے ہی پروردیگارے یہ تھے بحث بیکارے ہونتا اس مدینہ مدینہ نہ کریے تکیق پھر پھر کہتے ہیں مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو ہم کہتے ہیں پیار مکہ سے آئے لیکن مجبوری آئے میرا یہ آپ سب حضرات نوٹ رکھیں کہ صحابہ کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ تھے ایک بھی صحابی مکہ میں موت نہیں مانگتا تھا بلکہ سیدھا لفظ کہوں کہ مکہ میں مرنا پسند ہی یہ میرے لفظ میں بیداری میں کہہ رہا ہوں اور نوٹ کروا رہا ہوں اِن صحابی مکہ میں مرنا پسند نہیں کرتا تھا اور ہماری جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں یہ ہیڈنگ ہے کہ صحابہ مکہ میں مرنا پسند نہیں کرتے تھے کیوں غلام فریدہ اُتھے کی وسنا جی تھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اُتھے کی وسن جی تھے یار نظر نہ آوے جور جہاں محبوب نظر چلو ہم تو تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں اللہ دکٹر محمد اقبال سینہ تان کے کہا نبی کی طرف دیکھ کہا لج پالا تو فرمودی رہے بتا گریفتیم ورنہ جوز تمہارا منزل نیست اقبال کہتا ہے مدنی تو نے فرمایا ہم نے بستر اٹھایا آکے کعبے میں ہمیں چلا آیا اگر آپ نہ فرماتے ہم بھولے سے بھی مکہ نہ جاتے پکے ڈیرے تیرے مدینے میں لگاتے ہم چھوڑ کے تجھے کہا جاتے کیونکہ میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈے فرض فریض حج زکاة سوم سلات ازان بھی میڈا دوکھ سوکھ رومان کھلان بھی تو میڈا درد بھی تو درمان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو اس لیے مدینہ مدینہ نہ کرے تو کیا کرے ایک سند ارض کرو حضرت عبد الرحمان اول العظم صحابی مکہ میں گئے حج کرنے ہو گئے بیمار روئے زار اور وہاں موجود تھے سرکار کیا قسمت بیمار ہو گئے حضور موجود حضور پہنچ گئے پر میں سنا ہے میرا دوست بیمار ہے تو مدنی تیمار تار ہے دیکھا تو رو رہا ہے روتا کیوں ہے موت سے گھبرا رہا ہے کہنے لگا نہیں سرکار موت سے نہیں گھبرا رہا فرمایا درد ہو رہا ہے کہا یہ بھی نہیں ہو رہا فرما رو کیوں رہا ہے سنیں کہا حضور در لگ رہا ہے کہیں موت مکہ میں نہ آجا 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 نہ تو یہاں مرے گا اب مرے گا بھی تو مدینے میں مرے گا یہاں موت نہیں آئے گی یعنی صحابہ بیمار ہو کے بھی دعا مانگتے ہیں مولا موت مکہ میں آئے کہا آئے مدینے حضرت عمر جیسا آدمی ہر روز سبھو اٹھنا ہاتھ اٹھانے اور دعا کیا کرنی اللہ مرض اپنی شہادت فی سبیل کا واجعل موت فی بلد حبیب کا اے اللہ عمر کو موت دے تو مدینے میں اور موت بھی دے تو شہادت کی انوکھا لادلا کھلن کو مانگے چاند مانگ رہے ہیں شہادت اور وہ بھی مدینے میں رب تو پھر رب ہے اس نے کہا قبول ہے پر شہادت تو میدان میں آتی ہے اوپر والے نے کہا تُو نے مدینے کی موت مانگی ہے تجھے یہ بھی دوں گا تجھے شہادت بھی دوں گا اور پھر مزا یہ ہے ہمارے کچھ حضرات کہتے مکان کی کوئی حیثیت نہیں یعنی جگہ کی کوئی حیثیت نہیں حضرت عمر کو جب سینے میں خنجر لگا اور یہ خنجر سینہ عمر میں نہیں تھا یہ سینہ کائنات میں تھا حضرت عمر گرے اللہ اکبر جب گھر لے جائے گئے بیٹے کو بلایا کہا میری فکر نہ کر پہلے کام کر بابا کیا کروں دور کے جا امہ عائشہ صدیقہ کے پاس اور میری عرضی پیچ کر کہ بابے کا آخری لمحہ آ گیا جان ہوتوں پہ ہے عمر کی امبل مومنین تھوڑی سی چاہیے کوچ اے نبی میں زمین کوچ اے دلدار میں تھوڑی سی جگہ چاہیے تھوڑی سی جگہ چاہیے اللہ اکبر اور حضرت عمر نے جس وقت یہ فرمایا رو کے بیٹے نے ام المومنین کو پیغام سنایا بی بی سن کے روئی کہا عبداللہ بیٹا یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی پر عمر کی خواہش ہے قربان کرتی ہوں میں مسافر ہو جاؤں گی پر عمر کی خواہش کو رد نہیں فرماؤں گی اسے کہو تجھے مبارک ہو تو یار کے کوچے میں ڈیرہ لگا ہمارا کیا ہے رہے رہے نہ رہے نہ رہے اور واپس جب قاسد پیغام لایا حضرت عمر کو بیٹے نے بتایا بابا مبارک ہو بیٹا جگہ مل گئی بابا مل گئی حضرت عمر شین موت سامنے رکھ سکنا ہے آپ نے کہا اگر زندگی میں خواہش تھی تو بس یہ تھی کہ تیرے کوچے میں تھوڑی سی جگہ مرک دے در سایہ دیوار بخ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں مدینہ مدینہ مرنہ مدینہ جینا مدینہ اللہ اکبر ایک بڑی پیاری بات ہے لیکن ہے گاڑی اردو میں گہری اردو میں ہے ذرا ہمت فرمائیں گے تو سمجھیں گے آلہ حضرت مولانا الشاہ امام احمد رضا انہوں نے گمبد خضراء اور کعبہ شریف دونوں کو کمپیرٹیولی جائزہ لیا ہے کہتے ہیں اس کا خلاف کالا کیوں ہے اور نبی کے گمبد کا رنگ سبز کیوں ہے اب دونوں کو اب انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں دونوں دلہنے ہیں دونوں دلہنے ہیں اور دونوں کا دولہ ایک ہے دلہنے دو دولہ ایک دلہنے کہتے ہیں دونوں کعبہ اور گمبد خزرہ دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر یہ مگر سے اگلا جملہ شروع ہوتا ہے دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگ کمر کی ہے ہیں تو دونی سون دونوں دلہنے سون ہیں پر جس کے ساتھ پیا یار جس کے ساتھ محبوب جس کے ساتھ ہیں اب آپ ہی بتائیں کہ برات آ رہی ہے دلہنے دو ہیں ایک ایک جگہ پہ دوسری دوسری جگہ پہ دولہ ایک ہے اور دونوں انتظار میں بے قرار ہیں اور پتہ انہیں ہوتا ہے جنہیں جنہیں تو انہوں انتظار سینا کہ میں گھروں نکلے آ رہے ہو میں رستے میں آ رہے ہو حالانکہ میرا پکا وعدہ تھا اور انہال کوئی انہی نہیں بھی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگل کمر کی ہے سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش اجر وہ جسے محبوب چھوڑ گیا اس نے کالا کپڑا اہول لیا یہ کالا کپڑا ماتمی لباس کالا کپڑا ماتمی لباس ہے جدائی کا اشارہ ہے ناکامی کا اشارہ ہے اجرنے کا اشارہ ہے کوئی کابے نے کالا غلا کو پہن لیا گمبد خضران سبز چولا پہن لیا کالے لباس والے نے کہا ہم بھی بستے تھے پر یار چھوڑ گیا مک موڑ گیا سارے رشتے تو کابے کا غلاف کالا انڈیکی کرتا ہے کہ ہم عباد تھے ہم بھی کبھی شاد تھے کیونکہ توبے لی تھے سب جگ بیلی تے نا بیلی بیلی سجنہ باج محمد بخشا تے سنی پئی حویلی جب سے حضرت کہتا ہے چم کی دھپٹو سے ہے جو حالت جگر کی ہے جو دل کی حالت ہے وہ رنگ سے ظاہر ہے جس کا رنگ کالا اسے چھوڑ گیا کملی والا جس کا سبز نزارہ ہے یار نے اپنا کافلہ یہی پہ اتارا ہے اور کوئی بے وقوب ہوگا کہ یار یہاں ہو اور وہ دوسری طرف کیسے جائے گا بس کیوں چھاتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا ہے اس لیے عاشقوں نے جا وہاں بھی دیرا لگایا ہے اور عجیب بات جب صحابہ مدینہ سے مکہ جاتے تو حضور کی خدمت میں آتے اب سرکار کیا فرماتے فرماتے جا رہے ہو زیادہ دن نہ ٹھہر نہ مکہ مدینہ جلدی آنا اب مدینہ مدینہ نہ کرے تو سرکار مدینہ سے باہر جاتے جب سواری مدینہ کے قریب آتی تو سرکار سواری کو این لگاتے تیز چل صحابہ کہتے سرکار پیچھے تو آرام سے چلے اب تیز کیوں دوڑاتے ہو حضور فرماتے دیکھتے نہیں ہو مدینہ قریب آ گیا کیوں مدینہ مدینہ نہ کرے میرے نبی چل رہے ہیں حضرت عمر سوار ہے اور غبار اڑا گھوڑے پہ جو تھے غبار اڑا اوپر چہرے کو ڈھاپ نہ چاہا سرکار نے دی سدا عمر چہرہ ننگا رہنے دے سرکار غبار ہے فرمایا عمر یہ عام غبار نہیں یہ مدینہ کا غبار ہے اس غبار کو ہم سے پیار ہے اور ہمیں اس سے پیار ہے اس لیے مدینہ مدینہ ہے اور کمال یہ ہے کہ میرے نبی نے جب دیرہ مدینہ میں لگایا ہے ہر چیز کو اپنے عشق کے اندر ایسا رنگ چھوڑا ہے حضرت اللہ میں اقبال جب کوئی حاجی آتا اللہ میں اقبال کو کہتا اقبال دعا کر میں چلا اقبال سرہنا تر کر دیتا رو رو کے لوگ اسے کیا کہتے ہیں غلام میرہ شاہ وہ جمال دین والی ایک جگہ ہے وہاں کے ساپ گزرے ہیں سید میرہ شاہ مخدوم الملک لکم تھا اللہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کے دوست تھے انہوں نے خط لکھا کہ اقبال میں حج کو جا رہا ہوں تو بھی چلا اب اللہ اقبال بیمار تھے واپس ہی اسے لکھا فرمانے لگے شاہ جی تم حج کی بات کرتے ہو اقبال تو اس روزے پہ لیا جا میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میرا نام پکارا جائے میں گناہ گار کہا اور دربار سرکار کہا لیکن جب اقبال بیمار ہوئے بینائی چلی گئی کمزور ہو گئی بلکل تو بہن آئی اللہ میں اقبال کی اقبال بہتا رو رہا تھا بہن بہن ہوتی ہے سینے پہ ہاتھ رکھا کہا اقبال نہ رو مجھے پتا ہے تو مدینہ کے لیے روتا ہے اقبال نے کہا جانتی ہو پھر قررتی کیوں ہو کہا میرا ویر گھبرا نہیں جب تو ٹھیک ہو جائے گا پھر مکہ مدینہ چلے جانا اقبال نے آہ بھری کہا تو کہتی ہے ٹھیک ہو جاؤں پھر مدینہ چلا جاؤں میری آنکھیں خراب ہیں کہتی ہے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی پھر مدینہ جانا مجھے یہ بتا اندھے مدینہ نہیں جاتے یہ اقبال ہے روتا رہا نبی پاک کے شہر کے لیے لیکن جو جاتے اقبال رو کے کہتا مدینہ جانے والو دھیان رکھنا اے رہ رو قدم اہستہ ترنے چو ماہر ذر درد مندست مدینہ کے مسافر مدینہ کی مٹی پہ پاؤں ذرا اہستہ اہستہ رکھنا کیونکہ تیرے دل کی طرح مدینہ کی مٹی بھی نبی کے پیار میں زخمی زخمی میں نے مدینہ سے کتاب خریدی تھی اس میں ایک واقعہ لکھا تھا حیرت ہوئی کہتے ہیں ایک حاجی گیا مدینہ ایک پتھر لائیا گھر آیا اس پتھر کو ڈبی میں بند فرمایا روزانہ اٹھاتا اس کو ساب فرماتا نیچے روئی اوپر روئی اب صبح اٹھتا زیارت کرنے کے لئے تو نیچے والی روئی بھی تر اوپر والی بھی تر اسے نہ سمجھ آئے خبر روزانہ پریشان ایک دن پتھر اٹھا آیا ایک اہل دل کے پاس آیا سارا راز بتایا کا مجھے سمجھ نہیں آیا اس نے پہلا سوال کیا بول یہ پتھر کس شہر کا کہیں مدینہ کا تو نہیں چیخ اٹھا کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا فرمایا ایک وہی پتھر ہے جو یار کی جدائی میں رو سکتا ہے حاجی نے کہا سچ کہا حضرت جی میں اہد پہار سے پتھر اٹھا لیا بزرگ نے کا جلدی کرم فرما یہ عاشق جہاں سے آیا وہاں پہنچا اس کو اور نہ تڑپا پتھر بھی مدینہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں مدینہ مدینہ ہے کلندر جلال آبادی کلندر کلندر ہوتے ہیں کلندر کا یہ مقام تھا کہ جلال آباد میں رہتا تھا لیکن جب حضور کی یاد ستاتی تھی آنکھ بند فرماتا تھا دیدار ہو جاتا یہ مقام تھا کلندر کا لیکن حج کا شعوب ہوا کلندر مکہ گیا پھر مدینہ پہنچا جوش جنون کلندر میں تھا سمان اتروایا کلی مدینہ کا آیا سمان اٹھایا پاؤں جو خس کا ایک پیالا کلندر کا ہاتھ سے چھوٹ گیا گرتے ہی ٹوٹ گیا ہی اگر کلندر کو غصہ جو آیا رکھ کے مارا تھپڑ مدینہ کے کلی کو اندہ ہو دیکھتے نہیں اتنا کرنا تھا یا وہ مقام پردیس پردیس اب جس نے وہ مزے چکھے تھے وہاں اور خود مرکد میں پہنچ کے کچھ نہ ملا دیوار سے سر ٹکراتا رو رو کے دنیا کو رولاتا میں روح میں اجڑ گیا میں برباد ہو گیا لوگو ترس کرو دعا کرو لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں پر جن کو کملی والا لگائے تالہ نہ اٹھ سکا قیامت تک والا جسے تُو نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا پندرہ دن تک نہ پیا نہ کھایا دیواروں سے سر تک رایا ایک اللہ کا پیارا آیا اس نے ترس کلندر پہ کھایا ہاتھ کاندھے پہ ٹکایا اے دیوانے نارو اس نے کہا میرے جیسا روئے گا نہیں تو کیا کر کہا سن میری بات ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم پردے اٹھوا سکے ہم روٹنے والوں کو منا سکے تجھے اس منزل پہ پہنچا سکے ہاں رستہ بتا سکتے ہیں کہا بول کہا جب مغرب کا وقت ہوتا ہے جب رات کی ظلفیں گہری ہوتی ہیں ہلکا اندھیرہ ہوتا ہے ایک بی بی کا جنت البقی سے نبی کے در کو پھیرا ہوتا ہے لی تک لی بی 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 جنت البقی کی طرف سے آتی ہے لپٹ کے کپڑوں میں آتی ہے پہچانی نہیں جاتی ہے اور اندھیرے کا پردہ بھی اور کے آتی ہے کچھ دیر دیرہ لگاتی ہے سنتی ہے سناتی ہے چپ کر کے چلی جاتی ہے آج تک کوئی بندہ قریب جا نہ سکا کوئی بات سنا نہ سکا کون ہے راز پا نہ سکا لیکن یہ یقین ہے اولاد رحمت الل العالم ہیں کلندر جا اگر اس بی بی تک تو پہنچ گیا پردے اٹھ جائیں گے دوست من جائیں گے لج پال ضرور کرم فرمائیں گے گناہ ماف ہوگا معاملہ صاف ہوگا اور جو ہوتا ہے ضرورت مند وہ تو پاگل ہے اب دستار اپھائی آکے ماہی بی بی کے قدموں یہ بی بی نے دستار اب گرا وہاں جا کے بی بی نے آہیستہ سے عربی میں کہا کون ہو کہا اجڑا ہوا انسان وہاں تھا اپنے ملک میں دیدار پاتا تھا مجبد بخت کا یہ گندہ ہاتھ اٹھا اور مدینہ کے ایک کلی کو لگا مدنی روٹ گئے اور سبر کا دامن مجھ سے چھوٹ گیا میرا سارا سلسلہ ٹوٹ گیا بی بی واسطہ تجھے مصطفہ کا کرم فرما تُو ہاتھ اٹھا روٹ گئے مصطفہ روتے روتے سر مٹی پہ دھرا بی بی نے تین مرتبہ کہا کلند در مدینہ 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 کہا کلندر یہ مدینہ ہے کلندر یہ مدینہ ہے کلندر یہ یہ مدینہ ہے اب تڑپتا رہا مچھلی کی طرح اور بی بی نے کہا اب پی پی نے جادر میں انگلی اٹھائی اور ایسے جو اشارہ کیا فرما کلندر شف آزا رسول اللہ کلندر وہ دیکھ حضور سامنے کھڑیا نظر اٹھی پردہ اٹھ گیا سامنے آئے نظر مصطفیٰ اور سرکار نے کہا کلندر یہ مدینہ ہے یہ میرا مدینہ ہے یہ کائنات کا سینہ ہے یہ کائنات کی انگوٹھی کا نگینہ ہے یہ میرا مکہ مکہ ہے مدینہ مدینہ ہے وہ بھی پیارا ہے یہ بھی پیارا ہے آپ حاجی صاحب پہلے مکہ جائیں گے پھر آپ مدینہ جائیں گے فقیر کا سبق یہی ہے کہ چند چیزیں پلے بادلے آنکھوں پہ پردے زبان پہ تالے پھر مل جائیں گے کملی وہاں بہت کچھ ہوگا زبان بند رکھیں گے تو مزے بہت چکھیں گے اگر غصے میں آئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے اس لیے زبان کو بھی کابو میں رکھنا آنکھ کو بھی کابو میں رکھنا کان کو بھی مطلب کیا ہے کہ لوگ وہاں بیٹھ اور پھر ان کے لیے دعا کریں جو جا ظاہر ہے آج جو ہمارے میزبان ہیں یہاں میزبان ہیں وہاں کے مہمان ہیں اور بیٹے تو محمد عمران ہیں ماشاءاللہ باقی جو ان کے ساتھ مہمان میں ان کو دوبارہ مبارک بات دوں گا میرے بھائی نبی پاک کا فرمان ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے سند ہے اور بندہ گیا کابے امہ کو اٹھایا کاندھے پہ بٹھایا پورا تواف کرایا پھر صفا لے گیا پھر اروات لے گیا منا لے گیا واپس آیا حسن بسری سے ملاقات ہو گئی کہنے لگا حضرت خاجہ حسن فرمائے جی میرے سجن کہنے لگا سرکار امہ کو میں نے پورا حج اٹھا کے کرایا اب حق ادا ہوا کے نہیں حسن بسری آنس پڑے فرمانے لگے یہ تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا تُو نے پشاب کر دیا تھا بستر گندہ کر دیا تھا اس نے تجھے اٹھایا اپنی جگہ پہ سلایا تیری جگہ کو تروڑ مروڑ کے ساری رات اپنے آپ کو سلایا پہلے اس ایک رات کا حساب بھی تُو دینا چاہے تُو نہیں دے سکتا پگلے تُو ساری عمر کا حساب دینے کے لیے نکلا ہے اسی لیے خوش قسمت ہے وہ بچہ بہت ہی اچھا کہ کعبے میں اممہ ساتھ ہو یا اب ساتھ ہو تو اس سے بڑا یعنی ڈبل ٹریپل حج ہو رہا ہے لیکن ہوگا تب خدمت کرے گا جب خدمت کرے گا تو حج پہ حج پائے گا اس لیے مزہ دبالہ آئے گا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے وہاں بندہ جائے تو اممہ سے کہے اممہ اتھے دعا کریں نہیں سمجھے نبی پاک فرماتے ہیں ماں اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کا درجہ رکھتی کیا اور نبی کی دعا کا درجہ اور وہ بھی کعبے میں وہ بھی مدینے تو اس لیے چودری عمران مزے کر اور وہاں میں نے جو کہا ہے یہ کرنا ہے کہ باپ کو کہنا بابا کعبے کے سامنے ہو میرے لئے بھی کرو تجڑے پیچھے چھا ڈائیں جلسے آلے آگی اے نہ ہوئے کہ اپنی پیٹ دھری رکھو ذرا ان بیلیوں کو بھی یاد رکھنا ہے حضرت عمر گئے عمرہ کرنے کے لئے حضور کے پاس آگئے سرکار میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں آئے میرا نبی فرمایا عمر یارانو نہ بھلاویں اپنیا دعا مائے جسانو نہ بھلاویں عمر کھڑا روتا ہے کہتا ہے آپ کو بھی لوڑ ہے فرمایا ہاں دعاوں کی تو سب کو لوڑ ہوتی اس لئے میرے بھائی وہاں جا کے دعا بھی کرنی ہے سب کے لئے کرنی ہے آخری مسئلہ یہ سب کے لئے امام ابو حنیفہ کے پاس بندے آئے حج پہ جا رہے تھے کہنے لگے امام صاحب کہتے ہیں کہ کعبے پہلی نظر پڑے جو دعا مانگو قبول اور میریا دعا مہیں پورا ورکہ بنا رکھا ہے کہ یا اللہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی اس نے کہا پہلی دعا مانگی تو دوسری تو گئی امام صاحب کو نسخہ دے کہ ساری دعائیں ایک دعا میں فٹ آ جائے امام ہو تو میں اچھا بتاتا ہوں بیٹھ جا بیٹھ گیا فرمایا آ حل ہو گیا مسئلہ حضور فرماو فرمایا جب تُو جائے نا حرم میں پہلی نگاہ کعبے پہ پڑے تو کہنا میرے اللہ جو بھی دعا مانگو قبول کرنا ہے گردی گال کے نہیں اس لیے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جد جانا جت اٹھانا اٹھ اے نارا لانا کہ اے کریم تیرے درد گناہگار آ گیا جیڑی بھی منگیے انہا رد کوئی نہ کری پھر لائن لائن پھر اتنا بڑا سخی ہے کہ وہ کہتا ہے جب بندہ مانگتا ہے ایک بار یوں کر لیتا ہوں دوسری بار نظر رحمت پھیر لیتی ہے تیسری بار جب مانگتا ہے تو فرشتوں کو فرماتا ہے مجھے شرم آ رہی ہے اب بار بار کب تک رد کروں گا گوار ہو اس نے مانگ لیا میں نے دے دی بار 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 تک بار 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 رسائر بار بار حیدری بار بیر ملت کی زیاد بیر محمد قرم شاہر و آخر دعوان آن الحمد اللہ